تو دوستو رسیا اور یوکرین بار کی بجے سے آج پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہتھیاروں کے چھتر میں جتنا زیادہ سکتے سالی اپنے آپ کو بنایا جا سکے اتاب بنا لینا چاہیے اور ایسے میں ساری دنیا جان چکی ہے کہ ہتھیاروں کے معاملے میں آدم نربر بننا سب سے زیادہ جروری ہے اور دوستو آپ سبی کو بتائیں کہ بھارت رسیا کے بیچ میں بلینز آف ڈالر کی ڈیل ہو چکی ہے اور ان میں سی کئی ساری ڈیلز کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے رسیا کی طرف سے ڈیلیوری کو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ یہاں پر ڈیلز فسی ہوئی ہیں جن کو ابھی تک رسیا کی طرف سے بھارت کو ڈیلیورڈ نہیں کیا گیا ہے اور ایسے میں آپ نے پچھلے سمائے میں دیکھا کہ اس طرح سے رسیا یہاں پر یودھ کی چلتے پیمنٹ اور پروڈکشن کی دکھتیں یہاں پر جھیل رہا ہے اور یہی بجائے کہ بھارت کو اپنے ہتھیاروں کو نہیں دے پا رہا ہے اور ایسے میں دوستو آپ کو بتا ہے کہ بھارت کے پاس ایسے دشمندیس ہیں جو کہ اسی فراک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھارت یہاں پر کم جور پڑ جائے تو بھارت کے اوپر حملہ کر دیں حالانکہ بھارت نے بھی یہاں پر رسیا اور یوکرین کی لڑائی سے ایک بڑا سواب لیا ہے اور آتم نرورتہ کے چھتر میں بھارت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے ایسے میں دوستو دیکھا جائے تو بھارت آج کئی ساری فیلڈز میں اپنے آپ کو آتم نرور بنا چکا ہے لیکن ابھی بھی ہتھیاروں کے ماملے پہ بھارت پوری طرح سے آتم نرور نہیں بن پایا ہے ایسے میں یہاں پر رسیا کی طرف سے بھارت کو جو ایس پور ہنڈرڈ ڈیلیبر کیے جانے تھے اس میں کافی جیدہ ڈیلے دیکھا جا رہا ہے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ بھارت فائنلی اب یہاں پر اپنی مطر اسرائیل کے ساتھ مل کر خود کے ہی ایس پور ہنڈرڈ جیسے ایر دیفنس سسٹم کو بنانے کی باتیں کر رہا ہے جہاں دوستو آپ اسکین پر یہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ کلیر کہا جا رہا ہے کہ ایل آر سیم یہاں پر ایس پور ہنڈرڈ کے کمپوٹیٹر میں ہوگا اور ایسے میں بھارت اپنی لانگ رینج کی مسائلوں کو اس میں تینات کرے گا اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ بھارتیہ ڈرچہ منطرائلے کی طرف سے یہاں پر ڈی آئی ڈیو کو خود کے لانگ رینج ایر دیفنس سسٹم کو بنانے کی بات کہی گئی ہے اور پوری طرح سے ان دیفنس سسٹم کو ایس پور ہنڈرڈ کہا جائے گا اور اگر دوستو ان کی کیپیویلٹیز کی بات کی جائے تو ایس پور ہنڈرڈ کے برابر میں ان کی کیپیویلٹیز ہوں گی اور ایسے میں اس کی جو مارک چھمتا ہوگی وہ قریب چار سو کلومیٹر کی ہوگی اور یہاں ترستر یہ پرنالی پر کام کرے گا جس میں چھوٹی رینج سے لے کر لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلوں کو ایڈ کیا جائے گا اور ایسے میں دوستو دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم بننے والا ہے کیونکہ اس کو بھارت اور اسرائیل مل کر بنائیں گے ایسے میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کو ایئر ڈیفنس سسٹم بنانے کے معاملے میں مہارت حاصل ہے اور یہی بجائے کہ بھارت اپنے مطر اسرائیل کے ساتھ مل کر اپنے ایس فور ہنڈرڈ جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم کو یہاں پر بنانا چاہتا ہے اور دوستو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس کے پوری طرح سے سودیسی ہونے کی بجائے سے جب چاہے بھارت جتنی ماترہ میں یہاں پر پروڈکشن کر سکتا ہے اور یہی بجائے کہ بھارت اس کو پوری طرح سے سودیسی روپ میں بنانا چاہتا ہے ایسے میں اس کی جو قیمت ہوگی وہ ایس فور ہنڈرڈ کی تلنا میں قریب آدھی ہوگی ایسے میں دوستو آپ سبی کا اس پورے ٹاپک کو لے کر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پہلے کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن